السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں میرے ایک مشفق دوست نے میرے ایک بھائی نے میرے سے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز کے اندر اگر کسی کو بار بار خانسی آتی ہے یا پھر اس کے گلے کے اندر بلگم جمع ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے اندر کیا کرے یہ مسئلہ انہوں نے میرے سے پوچھا ہے تو میرے دوستوں جیسے سردی کا زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کے اندر نزلہ زکام یا پھر گلے کے اندر بلگم جمع ہو جانا یہ سب عام سی باتیں ہیں اور ہر ایک کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو دوستوں یہ مستحب ہے کہ نماز کے اندر انسان اپنی طاقت کے بقدر جمعی کو اور خانسی کو روکے اگر نماز کے اندر کسی کو خانسی یا پھر جمعی آ رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر جتنا اس سے ہو سکے کہ وہ اس خانسی کو اور جمعی کو روکنے کی کوشش کرے اور اگر اتفاق سے مو کھل جائے اور خانسی آ جائے تو اس وقت میں اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو اس وقت سیدھے ہاتھ کی یعنی دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو اپنے مو پر رکھ لے اور اگر آپ قیام کے علاوہ دوسری حالتوں کے اندر ہیں تو اس وقت بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے مو پر رکھ لے تو اب بات آتی ہے خانسی کے اگر کسی کے گلے میں بلگم جمع ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار خانسنے کی ضرورت پیش آتی ہے نماز کے اندر تو اگر اس شخص کی یہ بیماری ہے کہ اس کے گلے کے اندر ہر بار بلگم جمع ہو جاتا ہے اگر اس کی یہ مجبوری ہے یا پھر بیماری ہے تو یہ عذر میں شامل ہوگا اور عذر میں انسان خانس سکتا ہے اور اپنے گلے کو صاف کر سکتا ہے لیکن اگر یہ اس کو عذر نہیں ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے خامخا وہ نماز کے اندر خانستا ہے تو اس سے نماز مکرو ہو جائے گی اور انسان کو چاہیے کہ حتیل امکان یہ لایانی چیزوں کو نماز کے اندر کرنے سے بچے پرہیز کرے ان چیزوں سے نماز مکرو ہو جاتی ہے تو میرے دوستو اگر انسان کو نماز کے اندر کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے اس کو اگر اس کو کوئی عذر ہے تو اس کے لئے اجازت ہے اور اگر عذر نہیں ہے خامخا کی خانستا ہے یا خامخا کی جمعی لیتا ہے اور بے توجہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکرو ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ